اے ماتہ رانی دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نوراتھی کے شب دن شروع ہونے والے ہیں اور ایسے میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ماتہ رانی کی پوجہ کرنے کا صحیح طریقہ صحیح ویدی کیا ہوتی ہے اور جو لوگ ویدی ویدھان پور وقت ماتہ رانی کی پوجہ کرتے ہیں ان کے جیون سے سبھی کسٹوں پریشانیوں کا نیوارن ہو جاتا ہے شاریریک وانسک آردھیک کسی پرکار کی بھی کمی ہو وہ دور ہوتی ہے دکھوں سے آپ کو مکتی ملتی ہے اور جیون میں سکھ شانتی سمریدی کا واسق ہوتا ہے دھن دھانے کی کمی بھی ایسے گھر میں کمی نہیں ہوتی جس گھر میں ماتہ رانی کی ویدی سے پوجہ ارچنا کی جائے کیریر میں سفلتا ویپار دھندے کا وستار اونچی نوکری یا پرموشن ہونا بہت سارے لعب آپ کو ملتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ماتہ رانی پوجہ کرنے کی صحیح ویدی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو پوجہ کے لیے چوکی تیار کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ لال کپڑے کا پریوک کریں لال کپڑا چوکی کے اوپر بچھائیں لال کپڑا لکشمی جی کا پرتیک ہوتا ہے ان کا پریے رنگ ہوتا ہے اور لال رنگ کا کپڑا دھن اور سمریدھک کی پرابتی کا بھی سنکیت دیتا ہے یہ ہے شکتی اور شبتہ کا پرتیک ہوتا ہے ساتھ ہی لال کپڑا ناکراتمک ارجہ کو دور کرنے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے چوکی پر سب سے پہلے آپ لال رنگ کا کپڑا بچھا لیں یہ ہے کپڑا پوجہ کے دوران ماتہ رانی کے لیے پویتر آسن تیار کرنے میں مدد کرے گا اس کے بعد آپ کو کلش ستھاپنا کرنی چاہئے کلش ستھاپنا کے کئی لاب ہوتے ہیں یہ ہے دیوی دیوتاؤں کا آوان کرنے کا پرتیک ہوتا ہے جسے پوجہ ستھل پر پویترتہ اور شدتہ بنی رہتی ہے کلش ستھاپنا سے گھر میں سکھ اور سمریدھی کا واس ہوتا ہے واسطو دوش بھی اس سے دور ہوتے ہیں کلش ستھاپنا کرنے کے لیے چوکی پر تھوڑے اکشت یعنی چاول سے کمل کی آکرتی بنائیں جس میں جسے اسٹ کمل کہا جاتا ہے اس کے بعد تامبے پیتل یا مٹی کا کلش لیں جو بھی آپ کے پاس اپلبد ہو کلش کے گلے پر مولی باندھے اور سواستی کا چن بنائیں کلش میں گنگا جل لونگ الائچک کا سپاری حلدی ڈالیں پانچ پل یعنی کی آم کے پتے یا اشوکہ کے پتے آپ کلش پر رکھیں کلش کے اوپر ناریل رکھیں ناریل پر پہلے سواستی کا نشان بنائیں دھیان رکھیں ناریل کا مک پوجہ کرنے والے کی طرف یا اوپر کی اور ہونا چاہیے اب چوکی پر تھوڑے سے اکشت آپ بچھائیں اور ماتہ رانی کی پراتیما یا فوٹو ماتہ رانی کی فوٹو یا پراتیما یا مورتی کو آپ اکشت کے اوپر بھی راجمان کریں اس کے ساتھ ہی گنیش جی کی ستھاپنا بھی اکشت کے اوپر اوشے کریں کیونکہ بنا گنیشی پوجہ پہلے کیے ہوئے کوئی بھی پوجہ کی ہوئی ادھوری رہتی ہے ماتہ رانی کی پراتیما کے پاس مٹی کے برتن میں جوارے یعنی کی جو کے پودے بوئیں جوارے ماتہ رانی کا پرتیک مانے جاتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ جوارے بونے سے ماتہ رانی پرسن ہوتی ہیں اور گھر میں سکھ سمریدھی ہمیشہ بنی رہتی ہے یادی سکھ سمریدھی کا ابحاف ہو تو جوارے بونے سے اس کا شکر آگمن ہو جاتا ہے اب دھوپ اور دیپ جلا کر یا پراجولید کر کے آپ پگنی دیوتا کا احوان کریں اس کے بعد ہاتھ میں اکشت اور پشف لے کر دیوی دیوتاوں کو آمنترید کریں اور اپنے بھرت کا سنکل پلیں یادی آپ کے پاس ماتہ رانی کی مورتی ہے تو اسے پنچامرد یعنی دودھ دہی شہد اور گنگا جل سے سنان کرائیں سنان کے بعد گنیشی کو جنیو یا کچھا سوت عربید کریں حلدی اور کنکن سے گنیش جی کا تیلک کریں اور ان کا پریے پشف جیسے کی مورحل عربید کریں یا آپ کے پاس کوئی انے پشف پیلے رنگ کا گیندے کا فول آپ وہ بھی عربید کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ بھمان شریف گنیش جی کو لال یا پیلے رنگ کے فولی چڑھائیں اس کے بعد ماتہ رانی کے بھوک کے لیے لونگ پت بھتاشے پنچ میوہ اور فل جیسے کیلہ عربید کریں نوراتری کی کتھا آپ کو عوشہ سننی چاہیے ایسا کرنے سے بہت ہی آپ کے لیے آپ کے گھر پریوار کے لیے شب ہوتا ہے گھر میں شبتہ آتی ہے اور آپ کے جیون میں سبھی کسٹ کمیاں دور ہوتی ہیں آپ چاہیں تو ہون بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا پورٹ سے آتی کر سکتے ہیں تو نوراتری پوجہ کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی عوشہ تاہی یعنی نوراتری پوجہ سننمت چاہیے ہوتی ہے سب سے ضروری ہوتی ہے اس میں ماتہ رانی کی پرتیمہ یا تصویر کلش گنگا جل رولی چاول یعنی اکشت خوشک دھوک ناریہ فل اور مٹھائی نوراتری کے دوران ورت رکھنا بہت ہی شب مانا جاتا ہے ورت رکھنے والے لوگ فل سبجیاں اور دودھ کا سیون کر سکتے ہیں ان دنوں میں ماتہ رانی پر پورن بشواش اور شردہ رکھنی چاہیے ویچاروں کو ساکرات مقری رکھیں اور من کو شد بنائے رکھنے کی پوری کوشش کریں دوسروں کی سیوہ کرنا بھی بہت ہی شب مانا جاتا ہے یدی گھر میں کوئی گریب جرورت مند بیختی آتا ہے تو اسے کھالی ہاتھ نہ جانے دیں اسی طرح یدی کوئی بھوکھا جانور آتا ہے تو اس بھوکھے جانور کو کچھ نہ کچھ اوشے کھلائیں جیسا یا جتنا بھی آپ کا سامرتھے ہو جیسے گائے کو آپ چارہ ڈالے کتے کو آپ روٹی یا بسکٹ دے سکتے ہیں پریڈ دے سکتے ہیں نوراتری ہندو دھرم کا پرمک تیوار ہے جو نو دنوں تک منایا جاتا ہے اس دوران ماتارانی کے نو سو روپوں کی ویدھان پور وقت پوجہ کی جاتی ہے نوراتری کے دوران بھکت سچے من سے ماتارانی پوجہ کرتے ہیں تو ان کی سبھی منو کامنے پورن ہوتی ہیں جیون میں جو بھی کسٹ پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ماتارانی کی رپا سے دور ہو جاتی ہیں تو دوستو ہم آشاء کرتے ہیں اس بار کی نوراتری آپ سبھی کے لیے بھیروں بہت ہی اچھے شب پرینام لے کر آئے اور آپ کی سبھی اچھائیں اور منو کامنائیں پورن ہو جائیں تو یہ تھی آج کی جانتاری آج کے لیے اتنا ہی تو یہ تھی آج کی جانتاری آج کے لیے اتنا ہی انہی بار